کہ صدقے میں نعمتیں نازل ہوں سب سے پہلے ان کے دامن میں آئیں جو فرشیہزہ پر پہلے آتے ہیں سنئے میں آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا حکم ہے اور ان کی تعمیل کرنا ہے غازی پور غازی پور غازی پور بہت سنا اور آج آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں آپ کی سماعتوں کی وجہ سے یہ بستی ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر بھی پہچانی جاتی ہے یہاں کی ازاداری اس کی وجہ سے یہ بستی میں بریلی سے بلون کرتا ہوں اور وہاں پر میں جس بستی سے بلون کرتا ہوں نام جریلی ہے اگر وہاں بھی بچوں سے معلوم کیا جائے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ غازی پور بستی ہے جہاں پر مولا کی ازاداری بہت اچھے سے ہوتی ہے تو بس بہت ساری امیدیں لے کے آیا ہوں اور آج روبرو دیکھنا ہے کہ کیسا سنتے ہیں اجازت ہے کہ میں نوکری شروع کروں ہے سب سے پہلے خالق کے اکبر کا تسکیرہ پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تسکیرہ باتِ نبی ہے فاتحِ خیبر کا تسکیرہ پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تسکیرہ پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہِ مشرقین بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین جیو جزاک اللہ جزاک اللہ لکھا قلم نے پھر صف قرطاز پر وہ نام جس نے یزید نحس کا چینہ کیا حرام ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام تیرو تبر نہ نیزو خنجر کی دھار سے کسرے سے تم گرا گیا خطبوں کے وار جیو مولا سلامت رکھیں آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ روح کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو چرچہ ہے جن کے علم کا دنیا میں چاروں سو دل میں لیے خیراج عقیدت کی جوست جو پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا پھر اس کے بعد جعفر صادق رکم جیو بعد امام جعفر صادق چلی جو بات عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات آیا پہ خیراج عقیدت قلم پہ ہاتھ پوری سمٹ کے آگئی لفظوں کی کائنات صدرہ سے بھی بلند و تصور میرا گیا تب جا کے مجھ سے موسیع قاظم لکھا جیو مہ بعد امام موسیع قاظم چلا قلم تاکی سنائے شاہِ خورا سان ہو رقم وہ شیرِ کردگار شہنشاہِ زیہ شم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں دم کیسے کہوں میں اس کو غریب تیار ہے قبضے میں جس کے مرضی یہ پرور دے گا جیو مولا سلامت رکھیں جیوی جزا دیں آپ کو لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پئے کلام تھے رو برو فرشت بسد عز و احترام جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدہام کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام حسنِ عمل کی دہر کو سوغات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا حسنِ عمل کی دہر کو سوغات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا بادِ تقی ہے ذکرِ نقی یا علی مداد وردِ زبا ہے نامِ علی یا علی مداد کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مداد تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مداد دسوان علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پہے قلام جیو مولا سلامت رکھے ہم جیو مولا سلامت رکھے ہیں شہزادی جزاد ہیں یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں مولا کسی کا محتاج نہ بنائیں آگے چلا ورخ پہ قلم پھر پہے نجات آئی زبان پہ میرے حسن عزقری کی بات اس گوہرِ الٰہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نصار ہو گئی ہے بد کی کائنات مثلِ حسن جو سلحوں میں عالی مقام ہے اور صبر میں حسین علیہ السلام شابہ کی چودویں کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال وہ آخری علامتِ پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی ذلف کا جیو مولا سلامت رکھتے ہیں اور بی بی جزا دے ہیں ارے بی بی جزا دے ہیں آپ کو آپ کی حاجات پوری فرما ہے مولا جیو مولا سلامت ہے شابہ کی چودویں کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال وہ آخری علامتِ پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی ذلفقار ہے حکمِ ظہور رف سے وہ پائے گا ایک دن اندازِ حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ ذلفقار کو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بطول موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ ہوا ہے بلے مولاً علی دل میں ڈال ہے نینے بلے آ دی تسر سے بنکے سکولاغین وہ زفاقار صدیوں سے پاسی ہ Gulf یا والا ظلامات رکھیں آپ کو آہ حیدر 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 سلامت رکھے آپ جیو مولا سلامت رکھے آپ جس سے تمہارا شیخ حجیبچ پانا ہے محال چھوڑے گی نہ حلا کی یہ وہ کسی بھی حال تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی وبال کیا تجھ کو اپنے آپ پہ آتا نہیں خیال وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذلفقار ہے اس پر جناب شیخ بہت تیز دھار وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذلفقار ہے اس پر جناب شیخ بہت تیز دھار ہے کس نے فدہ کو لوٹا ہے سب چانتی ہے یہ اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ ہر حال کر گزرتی ہے جو ڈھانتی ہے یہ ارے یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی تلوار ہے علی کی سہیلی بطول جیو مولا سلامت رکھیں واروں پہ وار کرتی رہے گی یہ بار بار جب تک دلے بطول کو مل جائے ناقرار عباس بھی کہیں گے کہ شباش ذلفقار تیری سبھی عداؤں پہ نیزہ میرا نسار تو دشمن بطول کو نیزوں اچھال دے سب اپنے ساتھ میرے بھی ارمہ نکال دے پھر ذلفقار ایسی تباہی مچائے گی خیبر کی یاد سارے زمانے کو آئے گی تارے منافقوں کو یہ دن میں دکھائے گی سرغاسبوں کے تن سے سارا سر اڑائے گی دیکھیں گے کون کتنا جری ہے دلیر ہے غیبت سے ذلفقار کے آنے کی دیر روزِ ازل سے شہ کی ازادار یہ بھی ہے شہدہِ کربلا کی طرف دار یہ بھی ہے غیظ و غزم میں جعفرِ تیار یہ بھی ہے ہر دشمنِ بطول سے بیزار یہ بھی ہے شہدہِ کتنا را سے کچھار پر نسر جماعت بیجی ہے جیو محلہ سلامت رکھیں جیو محلہ سلامت رکھیں آگیں گے اب آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں پیس آسکر نہیں آجائیے روزِ ازل سے شہ کی ازادار یہ بھی ہے غیظ و غزم میں جعفرِ تیار یہ بھی ہے شہدہِ کربلا کی طرف دار یہ بھی ہے ایک بھو کی شیرنی کی طرح سے کچھار پر نظریں چما کے بیٹھی ہے اپنے شکار پر فیضہ کی طرح یہ بھی اطاعت گزار ہے بنتِ نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ذلفقار ہے ماضی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے آرے پہلوے رسطفہ سے یہ قبریں ہو جال کے تھے کے گی سب بطول کے کہتے لوگا جیو مالا سلامت رکھیا جیو مالا سلامت رکھیا شہزادی جہزادیں آبی یہ تھرسے ہیں روزِ ازل سے شہ کی ازادار یہ بھی ہے شہدہِ کربلا کی طرف دار یہ بھی ہے غیظ و غزم میں چافرِ تیار یہ بھی ہے ہر دشمنِ بطول سے بیزار یہ بھی ہے ایک بھو کی شیرنی کی طرح سے کچھار پر نظریں چمہ کے بیٹھی ہے اپنے شکار فضا کی طرح یہ بھی اطاعت گزار ہے بنتِ نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ذل فقار ہے ماضی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے پہلوے مصطفہ سے یہ قبریں اجاڑ کے پھیکے گی سب بطول کے قاتلوں فاضل دلِ حضی میں تمنہ لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اپنا سا چہرہ لیے ہوئے آ جاؤ ذل فقار کو مولا لیے ہوئے مر جائیں حضرتوں کا نلاشہ لیے ہوئے ارمان پورے کر دو دلِ بے قرار کے جوہر دکھا دعا کے ذراز منفرد رحمتِ یزدان کی سوہات ہے دوست ہے کہیں عبرِ کرم اور کہیں برسات ہے دوست ہے بسر چشمِ بسارت تو قوی ہاتھ ہے دوست خوف کھاتے ہیں ادو جنگ میں گرسات ہے دوست بس بہادر ہی نہیں صاحبِ کردار بھی ہو کتنا اچھا ہے اگر دوست ازادار بھی ہو ارے اب تو بولنا پڑے گا جیو مولا سلامت رکھیں بس بہادر ہی نہیں صاحبِ کردار بھی ہو کتنا اچھا ہے اگر دوست ازادار بھی ہو ایوہا ناس بڑھا پے کا سہارہ ہے دوست شبِ ظلمت میں امیدوں کا ستارہ ہے دوست کشتی عزیزت کا توفہ میں کنارہ ہے دوست مزل سونا ہے اگر بھائی تو ہیرہ ہے دوست ارے دوست ہی بڑھ کے کلے جیسے لگا لیتی ہے رشتے داری بھی جہاں ہاتھ چھوڑا ہے بڑھ کے کلے جیو مولا سلامت رکھیں رجیو مولا سلامت رکھیں ایوہا ناس بڑھا پے کا سہارہ ہے دوست شبِ ظلمت میں امیدوں کا ستارہ ہے دوست کشتی عزیزت کا توفہ میں کنارہ ہے دوست مزل سونا ہے اگر بھائی تو ہیرہ ہے دوست دوست ہی بڑھ کے کلے جیسے لگا لیتی ہے رشتے داری بھی جہاں ہاتھ چھوڑا لیتی ہے آج یہ کام سرے عام کیا جاتا ہے عزتِ دوست کو نیل آم کیا جاتا ہے پیٹ پیچھے اسے دشنام کیا جاتا ہے رشتہ دوستی بدنام کیا جاتا ہے ارے دوستی کا یہ دکھاوا یا دکھایا نہ کرو دل نہیں ملتے ہیں تو ہاتھ ملا یا رجیو مالا سلامت رکھیں آپ کے آج یہ کام سرے عام کیا جاتا ہے عزتِ دوست کو نیل آم کیا جاتا ہے پیٹ پیچھے اسے دشنام کیا جاتا ہے رشتہ دوستی بدنام کیا جاتا ہے دوستی کا یہ دکھاوا یا دکھایا نہ کرو دل نہیں ملتے ہیں تو ہاتھ ملا یا نہ کرو قولِ معصوم ہے وہ شخص یقیناً ہے غریب بھرے سنسار میں جس کو نمیاسر ہو حبیب اس سے بہتر نہیں دنیا میں کسی کا بھی نصیب اپنے ہاتھوں سے جو کھو دے تہدیری نہ رقیب دوستی میں جو وفادار نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے عزاد دار سرو لندی کو جہاں عرش کے تارے گئے ہیں ہم اسی بہر مبدت میں سوارے گئے ہیں زندگی تیری محبت میں گزاری مولا یہ بھی اچھا ہے تیرے عشق میں مارے گئے ہیں نہ ہوں گے تیری ولایت سے منحرف مولا استقبال کر لیجئے گا نہ ہوں گے تیری ولایت سے منحرف مولا حلف جو ہم نے لیا تھا مزید لیتے ہیں تمہارے عشق کا انجام بھی پتا ہے ہمیں کفن اسی لیے پہلے خرید لیتے ہیں آج یہ کام سرعام کیا جاتا ہے عزت دوست کو نحلام کیا جاتا ہے پیٹ پیچھے اسے دشنام کیا جاتا ہے رشتہ دوستی بدنام کیا جاتا ہے دوستی کا یہ دکھاوایا دکھایا نہ کرو دل نہیں ملتے ہے تو ہاتھ ملایا نہ کرو قولِ معصوم ہے وہ شخص یقیناً ہے غریب بھرے سنسار میں جس کو نہ میاثر ہو حبیب اس سے بتر نہیں دنیا میں کسی کا بھی نصیب اپنے ہاتھوں سے جو کھو دیتا ہے دیری نہ رقیب دوستی میں جو وفادار نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے عزادار نہیں ہو سکتا وقت مشکل پہ امداد جو آئیں گے حبیب دوستی کا صحیح میار بتائیں گے حبیب وعدہ بچپن کا بڑھا پے میں نبھائیں گے حبیب بے خبر سوئے ہوئے ذہن جگائیں گے حبیب دوست کے ساتھ میں کس طرح وفا ہوتی ہے وہی بتلائیں گے کہ دوستی کیا ہوتی ہے دوستی وہ جو کتابوں کی کہانی بن جائے دوستی وہ کے جو پاکیزہ نشانی بن جائے دوستی لفظ نہ رہ جائے معانی بن جائے دوستی غیز میں آئے تو جوانی بن جائے زندگی ابن مظاہر کی بیاء کرتی ہے دوستی شہ کی بڑھا پے کو جوا کرتی ہے دوستی شہ سے اگر ہو تو یہ پاتی ہے مقام شکریہ اس کا عدا کرتے ہیں غربت میں امام اس نے پایا ہے سر کرب و بلہ یہ انعام اس کے حصے میں ہے شہزادی زینب کا سلام اب کہا کون سمجھ پائے گا عظمت اس کی کی ہے پردیس میں زینب نے زیافت اس کی دوستی جیسا کوئی رشتہ پرجوش نہیں دوستی رہتی ہے نیزے پہ بھی خاموش نہیں دوستی جیسی کوئی دوسری آغوش نہیں دوستی کو کبھی کریے گا فراموش نہیں ارے طربتے ابن مظاہر سے صدا آتی ہے دوستی شاہ کے سر ہانے جگہ اس بند کا استقبال آپ کی ذمہ داری ہے استقبال کر لیجے گا دوستی جیسا کوئی رشتہ پرجوش نہیں دوستی رہتی ہے نیزے پہ بھی خاموش نہیں دوستی جیسی کوئی دوسری آغوش نہیں دوستی کو کبھی کریے گا فراموش نہیں دربتے ابن مظاہر سے صدا آتی ہے دوستی شاہ کے سر ہانے جگہ پاتی ہے خون کے رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں دوستوں کے بینا رنگی کوئی موسم بھی نہیں دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں ارے فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں دوست کباتا می خلقوں میں پڑے ہوتے ہیں دوست ماتا می خلقوں میں پڑے ہوتے ہیں فائدہ فائدہ آؤ بتلا ہوں تمہیں عالمِ ارواح کی بات ہم ازادار وہاں رہتے تھے سب ایک ہی ساتھ سب ٹہلتے تھے وہاں ڈالے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ آج کیا ہو گیا کیوں بدلے ہوئے ہیں حالات ہم بھلا بیٹھے ہیں ماضی کی کہانی اپنی دوستی ورنہ تو ہے صدیوں پرانی خون کے رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں دوستوں کے بینہ رنگی کوئی موسم بھی نہیں دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں فتو مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں دوست جم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے بن جائیں ازادار ازادار کے دوست جیسے مقداد مدینے میں تھے امار کے دو ایسے بن جائیں ازادار ازادار کے دوست جیسے مقداد مدینے میں تھے آپ کی داد ہی مجھے سہراب کر دے گی اس طرح بولتے رہیے گا اور سہراب ہو جاؤں گا ایسے بن جائیں ازادار ازادار کے دوست جیسے مقداد مدینے میں تھے امار کے دوست جیسے مختار رحمی سمت امار کے دوست خود حبیب ابن مظاہر شہ ابرار کے دوست اس طرح حق رفاقت کو ادا کر کے گئے ایک جا شاہ پہ دو بار فیداک اختلافات کی شیعت میں کبھی بات نہ ہو متحد ہو کے رہو کوئی خرافات نہ ہو دن کی تحریک میں مخلود کبھی رات نہ ہو مقصد سبت پیامبر کی کبھی مات علی ولی ہے وسی ہے علی امام بھی ہے علی سخی حجری ہے علی ازام بھی ہے علی کا نام میں ٹانے کی بات کرتے ہو علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے رفیق و گردش لیل و نہار و شمس و قمر علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے یہ کوہ تور گبا ہے کہ تور سینہ کا علی کلیم ہے کلمہ ہے اور کلام بھی ہے وزیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز وزیلتوں کا علی پر ہی اختتام بھی ہے وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولایت حیدر نمک حرام ہی تھوڑی نصب آرہ جیو مالا سلامت وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولایت حیدر نمک اب ایک تمہاری تمہارا حکم ہے اور بہت بڑا حکم ہے میرے لیے تو بس وہ پورا کر دیتا ہوں نام عباس میرا میں ہوں وفاؤں کا خودہ ساری دنیا سے الگ میری ہے ہر ایک عدہ شان ہے میری الگ میرا ہے انداز جدہ جنگ کرنے کے لیے رہتا ہوں تیار صدا ختم بیعت کی میں لمحوں میں کہانی کر دوں میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں ہو بہو حیدر کرار کا عکاس ہوں میں جو میع سر نہیں دنیا کو وہ علماث ہوں میں جس پہ آیات وفا اتری وہ کرتاس ہوں میں مجھ کو پہچان لو عباس ہوں عباس ہوں میں ازن شبیر سے مل جائے تو حیدر کی طرح القماحات پہ ہوگی تر خیبرک یہ زمین چیز ہے کیا چرخے کو ہنکاپتے ہیں مرحب و رستم و سہراب کے تنکاپتے ہیں میں جو لڑنے کو اتر جاؤں تو رنکاپتے ہیں روحے تھر راتی ہیں قبروں میں بدن کاپتے ہیں ارے صبر کرنے کو جو زینب نے ہی بولی ہوتی تشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہو اب قبلہ کا استقبال میں نے بھی کروانا ہے استقبال کی دیے گا غازی کہتے ہیں میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے میں نے صفین میں مرحب سے بہادر مارے میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نارے ارے نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں پھر بھی دریانہ اٹھا لام تو عباس اب استقبال کرنا ہے قبلہ کا عالی جناب مولانا غزنفر عباس توسی صاحب کا استقبال کرنا ہے غازی کہتے ہیں آ رہا ہوں میں نہتا ہی سوئے نہر فرات جو بہادر ہے رکے اور کرے دو دو آت ٹوٹا نیزہ ہی سہی خون کی ہوگی برسات میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات غازی کہتے ہیں میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہوتوں میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مار دو ہوتوں ایسے استقبال ہوگا کبلہ کا جانب نہر جو عباس علمتار چلا ٹوٹے نیزے کو لیا چھوڑ کے تلوار چلا ایسا لگتا تھا کہ حمزہ سا جگردار چلا چھوڑ کے گھاٹ ادھر لشکرے کفار چلا اس طرح اہل ستم چھوڑ کے رن بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے جس طرح ہیرن بھاگ شیر کو دیکھ کے جس طرح ہیرن بھاگتے ہیں غازی کہتے ہیں غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں میرے بابا کی شجاعت ہے میری نس نس میں وہ بھی قرآن میں کھاتا ہے ہماری قسمیں دیکھا غازی گلائی کہنے لگے آپس میں ارے بھاگو بھاگو کہ یہاں قہر جلی آیا ہے رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا جیو مولا سلامت رکھے آخری بند ہے استقبال کر لیجے گا آخری بند ہے استقبال کر لیجے گا غازی کہتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے یاد سفین کی وہ رات دلائی جائے اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے ارے منتظر ہوں میں اگر مل گیا ایزن سربر کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر حادر حادر حادر